موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات حالِ دل عرضِ سکن شکایتیں شکایتیں اور صرف شکایتیں لیئے میں ہوں دبی میوزیم سے آیا اساد دار میں ایک سوال پوچھنا چاہوں ایک منٹ ہے رہے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر جو میرے دماغ میں میرے ورنٹ گرفتاری کس لیے جائز ہو رہے ہیں یہ کس لیے جاری ہو رہے ہیں میں ایک منٹھہر جائیں مجھے بھی پتہ ہے کس لیے یہ جائز ہو میں ہر سال دس فیصد ٹیکس دیتا ہوں بیس فیصد زکاة دیتا ہوں تیس فیصد ادھار دیتا ہوں اب دس فیصد جمع بیس فیصد جمع تیس فیصد اس ایکل ٹو ساٹھ فیصد یعنی ساٹھ فیصد تو میں دے دیتا ہوں بقایا رہتا ہے چالیس فیصد اب چالیس فیصد میں سے آپ حساب حساب ڈار سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر کس چیز کا حساب دیتا ہے اس کو حساب ایک منٹھے رہے ایک منٹھے اس کو حساب ڈار رہنے دیں آپ اس کو اعتصاب ڈار بنانے کی کوشش نہ کریں ایک منٹھے یہ مجھ پر جو تنقید کرتے ہیں میں آئیٹ بولوں گا آئیٹ بولوں گا مجھے یہ بتائیں میرے میرے اساسے آٹھ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اساسے آٹھ عرب سے آٹھ سو انتالیس عرب کیسے ہوگے کیسے ہاں تو یہی بات ہم پوچھ رہے نا کہ آپ بتائیں اس بات کو کہ یہ کیسے ہوا ایک منٹ ایک منٹ ٹھائر جائیں میں آتا ہوں آتا ہوں ادھر مجھے پوچھنے دیں میں آپ سے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں کیا نلکوں کی چوڑیاں لگاتا ہوں ایک کیا میں پیپوں کے زنگ اتارتا ہوں دو کس کس حق سے کس حق سے آپ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں ڈار صاحب آپ ہماری بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دو منٹ تین منٹ تال منٹ ایک منٹ آپ بولیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پندرہ سال میں اتنی احساسے آپ کو قوم کا کوئی احساس نہیں نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پندرہ سال میں اتنے احساسے وہ بھی ہر پاسے اب گرفتاریتوں ہوں گی نا مجھ پر یہ ٹیکس کا الزام لگاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر میں نے ٹیکس پر اگر ٹیکس پر الزام لگانا ہوتا تو ان کی اس پھیکی اور واہ یاد جگت کی اوپر ٹیکس لگاتا نہیں لگایا نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب میرے سوال کا جواب دیں آپ کیا جواب دیں یہ جو میں نے جو اس ملک میں کمایا ہے وہ میرے بچے میرے گھر والے یہیں پہ ہیں چورن سے لے کر میں سمجھتا ہوں چورن سے لے کر تو جہاز تک اگر کوئی کاروبار ہے تو پاکستان میں ہے وہ کس کے لیے اس وطن عزیز کے لیے ہے میرے بچے یہاں پر ہیں لوگوں کے بچے باہر ہیں یعنی آپ یہ میاں سب کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں امران کی بات یہ احساسوں میں کچھ کالا ہے نہیں نہیں تو اگر کالا کالا دکھائی دیتا ہے اگر کالا کالا دکھائی دیتا ہے تو کالے کو پکڑو کالے چور کو پکڑو آپ اکامے دھونڈ نکالتے ہو اکامے کہاں سے دھونڈ کر نکالتے ہو یہ دیکھیں نا کتنے پرسنٹ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یہ آپ دیکھیں کہ پوری جے آئی ٹی مجھے کہا ایک منٹ مجھے کہانے دیں کہ پوری جی آئی ٹی گوڑے گوڑے ردی کی پرالی میں گز گئی لیکن میرے خلاف ایک ٹکے کا ثبوت نہیں اکٹھا کر سکی ہاں ایک ٹکے کا نہیں عربوں کا ثبوت انہوں نے اکٹھے کر لیے اکامہ دیکھیں اکامہ میں پوچھتا ہوں اکامہ کس کے پاس نہیں ہے اکامہ تو ہوتا ہے اور اکامہ ہو نہ ہو اکامہ تو ہوتا ہے کام کرنے ہالا اکامہ ہوتا ہے تو اس کو شو کرنا چاہیے ڈار صاحب شو کریں اکامے کو نہیں میرے صاحب کیا آپ کا اکزاد دین ہمزکی دیکھیں اس کے اندر پاپوسڈ کے باوجود پر کس رکھتا ہوں ساری بات کے صرف مجھے پاسوڑ سمجھیا ہے باقی کاخ نہیں ہے اکامہ اس حق سے اکامہ ایسن اقبال کے پاس بھی ہے اکامہ خاجِ اعصف کے پاس بھی ہے یہ ساری کی ساری اکامہ لگ پکڑی جائے گی جیسے پتھر میں سے نگینیں نکلتے ہیں ایسے ردی سے اکامے بھی نکل آتے ہیں ایس بندے تھا پتہ نہیں فونچکی کو اچھا ہے آج ملک کی معیشت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے میں پوچھتا ہوں آسمان کی بلندیوں پہ ایک منٹ ایک منٹ بیانی چین کرنے ہیں ٹیشو تو چین کرلاؤ ٹار صاحب یہ تو وہی ہوا آسمان سے گلا اور اکامے میں اٹکا دیکھیں لوگ نوٹوں سے بوٹ ساف کر رہے ہیں اس ملک میں لوگ نوٹوں سے بوٹ ساف کر رہے ہیں یہ وہی نوٹ کر رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتا میری بات سنیں ٹھر جائیں نوٹ لگے یا ووٹ لگے بوٹ ساف رہنے چاہے فکر نہ کریں آپ یہ بوٹ پالچی ہے بہت ہے اس ملک میں اور زمین سے آسمان تک پہنچ گئے ہیں آپ نے ہم سے بھی بات کرنی ہے کہ ہم یہاں پہ کھکنگ شو کرنے آئے ہیں آپ کھکنگ شو کرنے جائیں کھکنگ شو کر رہے ہیں ہم موقع نہیں ملنے لگا ایک منٹ ٹھہرے ٹھہرے مجھے پوٹ کرنے لگا اسکیو می ڈھار صاحب آپ کے دورے حکومت میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیسے گیا ایسے 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 جیسے آپ جیسی شرنی آسمان پہ جاتی ہے نا ایسے گیا کیسے گیا یہ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا ساری دنیا ساری دنیا یہ بات جانتی ہے مو صاف کر کر کے تسی اپنے نین نقش خراب کر لینے نے ایک منٹ ایک منٹ ڈالر کی برسات ڈالر کی برسات کمزور جمہوریتوں میں نہیں ہوتی ہمیشہ شخصی عامریتوں میں ہوتی ہے اور سرے لائی رکھو کیوں پریشان کر رہے ہیں سار سرے لائی رکھو ڈالر صاحب رپیہ نیچے جاتا ہے آپ کے احساسے نیچے کیوں نہیں جاتے ان کے احساسے بنتے پاکستان میں پڑے بہار ہوتے ہیں اب یہ نکتہ زہر میں یہ نکتہ زہر میں دو منٹ زرے اپنی نکتہ کو روک کے رکھیں کہتے ہیں اس آگڈار غریبوں پر ٹیکس لگاتا ہے یہ پرائیز بانڈ کو بیچ کر ڈالر کو چھیڑ کر اکاؤنٹ فریز کر کے ایکانومی کو بڑھاتا ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں میں کیا کروں میں کیا باندریہ نچا کے پیسے پورے کروں میں بھرکے سی سی کے کوئی اورنگزیب علمجیر کی طرح ٹوپیاں سی سی کے گزارا کروں ایک بیس لس قسم کی جو فکتہ رہے نیڈار صاحب میرا خیال ہے باندریہ ہی نچا نہیں پڑے گی آج آج کتنا مو ساتھ کر رہے ہیں موڑی سیکھو جائے میں جذباتی جذباتی ہوں مجھے کس حق سے کس حق سے میرے اوپر بات کرتے ہو دیکھو نا میرے پاس پاکستانی ہونے کے حق سے ہم جب وہ ٹیکس کھاتے ہو اس حق سے آپ نے ہمیں چوس لیا ڈینگی کی طرح اس حق سے الزام لگاتے ہیں پورا کو اس حق دار جی تو میں کہتا تھا یہاں صحافت میں بیٹھے ہوئی آپ ایسی باتیں نہ کریں عمران خان کے بھی فرنٹ گرفتاری نکلے ہیں ایک پیشی پہنی گیا یہ کیا بجا ہے صحافی بیٹھے ہیں تم میں نے کونسا صحافیوں پہ پانی ڈال دیا ہے لیکن آپ بھی بہترمہ یہ بات ذہن میں رکھیں گیارہ پیشیے چل رہی ہیں مختلف عدالتوں میں لئے وہ بلاتے ہیں نہیں چاہتے ہیں اس کے کیا وجہ آپ کبھی تو عدالتوں میں جانا چاہیے کیا وہ عدالتوں میں اس میں رونے کا کیا حائدہ آپ کا رکشہ یہ 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 دین جواب دین جواب جو کوئی جو کوئی الزام جس پر عمران الزام لگاتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے بلاتی ہے عدالت عمران نہیں آتا دیں اس بات کو خود ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ خود خود کیوں نہیں آتا خود تو بڑا ایمانداری کا وہ بڑے خام بن کے بیٹھا ہوا ہے دیں نا جواب دیکھیں ہمارا قائد ہمارا لیڈر کوئی باندریاں نچانے والا نہیں ہے اس کے پیچھے ٹائگرز ہیں اور ویسے بھی الیکشن کمیشن ہم سر پہ ہاتھ رکھے قسم کا ہے کہ آپ 2018 کا الیکشن اسی الیکشن کمیشن کے زینہ ساہاں نہیں لڑے گے بتائیں آپ مجھے بتائیں اس بات کے جواب جی کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن کمیشن ترے پیوہ دا ہے ہم سیتے لڑاں گے دیکھیں لادلی باجی آگر ہمیں ایزی مطلے میری بات سنیں عمران خواہ کہیں بھی نہیں جاتا وہ تو شیخ رشید اس کی شرافت ہے وہ کہیں نہیں جاتا لوگ اسے میسج کرتے ہیں خط ڈالتے ہیں وہ نہیں جاتا آپ ڈال سب اس بات کو آپ تانے بارتے عمران خان کو آپ کو عدالتیں بلاتی ہیں اور آوازیں ہی دے رہی عدالتیں آپ کو باجہ ماری بلائے گئی کس نے میری گال سنے آپ کے سب تھی آپ لوگ سب لوگ بارے عدالتیں آوازیں بارے بتائیں منہیں کیوں نہیں جاتا کیوں عدالتیں مجھے کہتے ہیں کہ میں میں وعدہ ماف گواہ بن گیا آپ اٹھے پہلے موند ہو آئے میاں صاحب نے خلاف آجا ماف گواہ بن گیا اب میرے سر پہ اگر سو وارٹ کا بلب جلاوگے میرے پیروں میں اگر چوہ چھوڑ دوگے مجھے سونے نہیں دوگے مجھے نین آئے گی تو میرے سامنے عاطف اکمل کے بسورے گانے چلا دوگے عاطف اسلام اور میں اگر اتجاز کروں تو سامنے ککڑ کو شہد ہوگے وہ بولنا شروع کر دے گا میرے پرسانے حال کون ہوگا اگر اب آپ کے پیروں میں چوہ چھوڑ دیے جائیں سو پاور کا بلب آپ کے سر پہ لگا دیے جائیں تو کیا آوات اب آپ گواہ نہیں پڑیں گے نہیں پڑیں گے سوال کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ نے ٹنڈ لگا کر دیکھ لیا کہ میں میں اپنے موقف پر قائم ہوں چھوڑیے اگر آپ اپنے موقف پر قائم ہیں تو مسٹر ڈرائر یہ بتائیے یہ آواز کدھ سے آتے ہیں آپ کے دورے حکومت میں اسکیوز می مسٹر ڈرائر آپ کے دورے حکومت میں سرکھاری امارات کو گر بھی رکھوائے گیا آپ یہ بتائیے کیا آپ تو کہتے ہیں کہ ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کر رہے ہیں شٹ اپ جی یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں آپ میڈیے سے بات کر رہے ہیں یہ شٹ اپ آپ بتائیے میں نے امیس میں باپیت یہ غلط بات ہے یہ آج کریں گے یہ موبائل پر یہ غلط بات ہے موبائل پر میسیج ہے آپ نے میڈیا کو ہرگز ایسی غیر جمع دار بات نہیں کہہ سکتا یہ دیکھیں بیل آرہی ہے میں اس کو کہنوں شٹ اپ چلیں اس کو نہیں کر لیکن اس کا جواب دینا جو سوال کی ہے اس کا جواب دینا جو سوال جواب دیتے نہیں جواب دیتے ہیں یہ وہ نا وہاں کر ہو میں دیتا ہوں دیکھیں میری باپ سنے بی بی جو آپ نے سوال کیا یہ آپ ان امارتوں میں گئی ہیں جن کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہی ہیں ییس ایہی ہی وزیٹر دیر تو پھر آپ دیکھیں وہ امارتیں کہاں گئی ہم نے وہاں پر کیا کیا کتے باندھی ہیں گھڑے باندھی ہیں خطے باندھی ہیں کھوتے باندھی ہیں کیا کیے امارتیں دوبائی پہ ساری دنیا میں گروی رکھوائی جاتی ہیں چائنہ نے پورا ایک شہر وہ گروی رکھوا دیا ہندوستان نے ایک ہزار کلو سونا تولے تولے دیکھیا ہزار کلو نہیں تولا نہیں پل میں تولا پل میں ماشا میری بات سنے آپ وہ انہوں نے اس سے جو آپ کو رقم ملی اس کا آپ نے کیا کیا اس کی پلج پلیٹیں اُڑ گئی تھی کمال کرتی ہیں میں نے اس کا پلستر کروا لینا میں نے کیا کرنا ہے پلستر تو کروا نہیں ہے خزانے میں لگایا پیسہ ظاہر ہے اب جو ٹانگیں اور بازو ٹوٹیں گے پلستر تو کروانے پڑیں گے جناب آپ میرے سوال کا جواب دیں نیب نے ندیبیا کا تیس سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا ہدیبیا ہدیبیا ایک سی سی دھر ٹیکے ہدیبیا ہوتا ہے ہدھ ہدھ کے بچے ہدیبیا 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 مرے ہدیبیا سار اس کے موہ پر نہیں چڑے گا اس کے موہ پر نہیں چڑے گا اور یہ کمباک میرے سر پر چڑے جا رہا ہے لیکن ہدیبیا کا رنگ آپ پر چڑتا جا رہا ہے پیار سب یہ زہن میں رکھی گا یہ ہدیبیا کیس جو ہے یہ مدر آف کرپشن ہے یہ مدر آف کرپشن یہ بھی حل ہو جائے گی ہدیبیا مدر آف کرپشن یہ نکتہ زہن میں مدر آف کرپشن یہ نکتہ زہن میں لیکن آپ سپر چھوڑے سے سوال ہے یہ پچیس ستمبر کو آپ عدالت میں پیش ہوں گے یا پھر ورنٹ گرفتاری ہی نکلوائیں گے دیکھیں میں ون ون پوزیشن میں ہوں میرا ضمیر صاف ہے میرا دامن صاف ہے میں مجھے کوئی اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں اگر میں عدالت میں پیش ہوں گا تو آہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا جاؤں گا اور اگر پیش نہیں ہوتا تو گھر سے گرفتار ہو جاؤں گا تو ون ون پوزیشن تو دس لاکھ کا بار دے دینا دس لاکھ کا دے بار بہت اچھے دس لاکھے میں مچلکے جمع کروا دوں تو سکور جانے کے لیے بچے مچلتے رہیں گے وہ کدھر زپور کس حق سے کس حق سے یہ بچے آپ کے کتر میں اتنی اتنی مہنگی گھڑییں لے کے پھر رہے ایک گھڑی بیج دے ہاں ادھر آپ کا اتنا بڑا پلازہ ہے اوپر لے پورشن بیج دے آہ آپ کے مشورے کا فڈے موں دیکھیں کتر کی بھی آپ بات کرتے ہیں عطر کی شیشی کتر میں گر پڑی آپ کا حسن دیکھا تو باندری اچھل پڑی یہ یہ عمران کہتا ہے کہ پاکستان میری وجہ سے مکروز ہوا ہاں جی میں ایک منٹھا جائیں میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کونسا آپ لوگ ورلڈ بینک کو کرزہ دیتے تھے آپ پہلے کونسا سکنڈینیوین کنٹریز کو انگیٹھیاں درامت کرنے کے لیے ادھار دیا کرتے تھے پہلے کونسا آپ یورپین یونین کو لنگر کھلایا کرتے تھے دیں جواب دیں دیں جواب ایسے ایسے بات میں دیں صاحب ہمیں نہ پاڑ بنا کاغذ ہے دیں صاحب مجھے بھی ایک سوال کا جواب دیجئے بھئی ہمیں آپ پہلے چھینک مار لیں دیڑی نیچ فسی ہے انہوں کاٹ لے وہ نیچ جیار سے ہی نکلے گی جی آپ بادشاہ گروں کو ملتے رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں دس 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 دفعہ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے جب گلدان بنوانا ہو آپ کاغذہ گر کو ملیں گے یا نہیں تو اگر میں نے بادشاہ بننا ہے تو میں بادشاہ گر سے ملوں گا یا نہیں لیکن ایک چیز میں بتاؤں میں نے کسی رشتے کے ساتھ کوئی میں نے بددیانتی نہیں کی میرے دل میں کوئی میں نے لائل ہی رہا ہوں یہ آپ کا الزام بے بنیاد ہے جوتے تو آپ نے بہت گھتائیں لیکن بات نہیں آپ نے کزہ گر سے مل کے گلدان نہیں بنوانا تھا آپ نے تو پورا مکان بنوانا تھا نہیں مکان نہیں کچھ جگہ پہ تصویر لگانی تھی بس کیجئے ہمیں تو پتہ لگا کہ آپ نے تو مکان کا نقشہ ہی تیار کروا لیا تھا تصویر آویضہ کرنے کی کوشش تو آپ میں بہت کی لیکن آپ کی تصویر کسی سانچے میں ڈھلی نہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے کسی رشتے دار کے ساتھ بے وفائی نہیں کی آپ گورنمنٹ میں جمہوریت کے لیے آئے یا رشتے داری کے لیے دار صاحب میرے ایک سوال ہے آپ سے یہ بڑا اہم سوال در غور سے کہ انویسٹی کے جو تو رہی تھی پنامہ کی یہ بیچ میں اکامہ کہاں سے آگیا یہ لگتا ہے کہ میان صاحب میں یہ میربانی کسی مہربان نے کی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ کسی میربان نے آکے میری زندگی سجا دی دار صاحب پھر آیستہ بولے سجی زندگی اللہ بندہ ہے ڈی تیز نہیں بولدہ دیکھیں آل اکامہ ساری امپورٹن پر سام آر مور امپورٹن ہاں جی اکامے ساری امپورٹن ہوتے ہیں لیکن پکڑا اکامہ بن لادن ہی جاتا ہے پکڑا اکامہ بن لادن ہی جاتا ہے یہ نکہ ذہن میں یہ دعاو تیر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے خیریہ تو اس کے بعد گرفتاری ہو جائے گی ٹیک ہے مرنڈ اگر نکل آئے تو گرفتاری تو ہوگی سوال میرا یہ ہے کہ شیخ نشید صاحب کا کہنا ہے کہ آپ مصطفی ہو جائیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے جواب پلیز بجی دیتے اے سوال کرنے والے جس ملک آپ جائیں میری یہ دعا ہے جس شہر آپ جائیں جس گاؤں آپ جائیں جس محلے آپ جائیں جس شہر آپ جائیں جس کنارے پر آپ جائیں وہاں آپ کو کتا پڑے خواتی وزارات یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملے گا ملے گا گردن مانگو گے گردن ملے گی گردے مانگو گے گردے ملے گے پیپڑے مانگو گے پیپڑے ملے گے چاپے مانگو گے چاپے ملے گے میرا کھالے ساری دو دو کلو کار دیو جیے گھٹو جیے سندھ جیے سندھ والا جیے سندھ ٹوپی عجرک والا جیے جیے سندھ والا جیے سندھ ٹوپی عجرک والا جیے باس باس مورانیاں چانجرہ لہا کے بیچڑا لے جاول صاحب تسی گردے بھی دے رہے ہو سارا کچھ دے رہے ہو تسی ایک کو بینچ چکو ایتھے توارا کھلو ایک اب آدھے گرامی ایک رات قبل بندوں کو ویگنوں میں لاد لیا گیا ہزاروں ووٹ دردکارے گئے پھر بھی میاں صاحب سڑکھڑ ہوئے درموں کا بادشاہ میاں نواشری چیٹے گرکلی یہ بات اور پھر آگے یہ پانٹ جائے میرے عزیز ہم وطنوں میرے ساتھیوں اور میرے مراسیوں یہ سیاست کسی کی مراس نہیں ہے سان رہے ہو مراسیوں یہ نجما نجما جو میرے سامنے ہے اس نجما کا گرور تو دیکھو اس کی گرمی جذبات تو دیکھو سار مجما مجما اچھا تو ٹھیک لی کیا کرو نا مجما اور مجما جو فرا کی نظر نہیں آندا نجما کہلی ہوتی اور مجمے میں راش پڑا ہوتا ہے میرے دوستو نجما کہلی نہیں ہوتی نال حبی ایوی ہوتا ہے میرے دوستو نانا انقلاب لانا چاہتے تھے اور آج ایک چاچا ہے جو انقلاب لانا چاہتا ہے یہ وہ ہی چاچا ہے چاچا 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 تسی بھی اکبری چاچا کہ دیکھو تسی تین چاچا کہ خوچ ڈک پہن دیو چاچا چاچا جیے ملاول میرے عزیز ہم بچنا ملاول صاحب تکریرہ ہی کری جانا کراچی تا کوڑا چکوانا حالانکہ بندہ بھی تاڑے نالا سینیر کوڑا چکوانا لائے اوہ اجے چوپکار کے سونی جو اجے تو نجما پولی بیٹھا تو اسی بھی چوپکار کے بیٹھر ہو میاں صاحب نے نی جب آپس آنا اوہ کیوں نہیں آنا میاں صاحب نے لندن او یا لاڑو میاں تیرے جان صاحب بے شمار بے شمار 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 میاں تیرے جان صاحب آہ آپ کو کہنا چاہے تھا میں تیرے جان نسار چودری نسار چودری نسار چچا یہ چاہنڈ کی طرف دیکھر پھونکنا چھٹ سار پھونکنا نہیں تھوکنا تھوکنا اچھا آپ کو تھوکنا مہ lieta پپلس بارچ وہ پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے تمہیں شوق لگیا ہے ہم نے قربانیاں دیں ہیں اور تم ہم پہ شک کرتی ہو بیمار چوئی یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے قربانیاں دیں ہیں کراچی سے لے کر کشمیر تک نو لیگ چھائی ہوئی ہے کراچی سے کشمیر تک سڑکاں بڑھنگی ہیں اور جینج مرضی جاؤ اور مکران سے لے کر ملتان تک کرا کسے نے وہ اٹھ نہیں پایا تو کراچی سے کشمیر اور مکران سے ملتان تک بھٹو کے پیالے چھائے ہوئے ہیں سر پیالے نہیں جیالے 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 پٹو صاحب کے لیے تھے سردائی رکھ ڈنڈے نے انقلاب انقلاب کا علم اچھائے پھرتے ہیں اس لیے سن لو کان کھول کے سردو اے نارے تو آج اپیول آئے گا جیالے بلاول اچھا سلیم صاحب ہے والا بابا انہ نے نارے لانا ستے رکھیا نہیں جلسے تھا جدو آف ٹائم ہوندہ بچھے دارو بھی بہید ہے نارے دیکھو کہ دے اچھے نیسی بھی نارا لانگے بلاول صاحب جیالے نیوز اس لیے سن لو سب کان کھول کر خان صاحب چاچا اب ہماری عوام آپ کی بدرو کے ایک اشارے سے نہیں ہلے گی سر سر نہیں ابرو 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 تو میں کیا کیا بدرو ابرو 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 آپ کے ابو سے یہ سر ابرو نہیں اب کیا ابرو ابرو عبرو 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 آپ بھی صحیح لکھا کرو یاد رکھو بابا کا ایک موٹو ہے موٹو نہیں موٹو 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 ماٹو موٹو ایک سو بیس میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں ہم کلے نہیں ہیں کلے ساتھ اکیلے 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 نہیں ہیں اکیلے بھی آدھر جانا کلے اکیلے کلے چتری آدھر کلے چتری آدھر کلے باقی بیالیس جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اس بیس تی نو ونڈ لو ایزی ایزی میرے عزیز ہم بطنو چار کلو دائی تے کلو ٹماٹر ایزی یہ میرے گھر کا سمان ہے ساتھ میں ہو نبی چار کلو دائی تقریر دے بجائے دیکھ دا سمان پڑھن لگی آج باب دور پتہ ہے کی را واتس ایپ دا دور راتھی میہ صاحب دا کی را واتس ایپ دے فون ہے آدھی راتھی کی را فیڈیو کال کی دی کی را کچن جی گھروتے وڈے پاوے بنا رہے ہیں میہ صاحب اے جی کر کے را دیکھ جائے دے جی کیمرہ مارے دا میں بوئی دے نے کھا جا ایک گال دا چار پاوے ان وڈے لسن کے نہ پانے ہیں چی آپ کوئی سوال پوچھنے چاہتی ہیں جی خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست میں آکر بہت بڑا مزاگ برایاں گئے ہیں کیا یہ صحیح ہے سمجھ ہی نہیں آئے خان صاحب بلابلا آپ کی رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں وہ کیا کر رہی ہیں کمالے آپ جیسی لڑکیاں واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے دھوتے چھوٹا بھائی بھی دھو دیتی ہیں اگلا سوال کوئی کرے گا وہ بات جو امی نو پتہ لگتا ہے جو دو پر آدھے کرنا جو بل بلے نکل رہے ہوں دے جی میرا بھائی میرا خیال ہے یہ سفید مکھی بھی کچھ پوچھے گی ٹاپ آپ کی بات کر رہا سفید مکھی نہیں ویچ کالے نشان نے ڈینگی جوان ہو گیا سر میں جانا چاہتا ہوں کہ اینے ایک سو بیس میں شکست کے بعد آپ قائرہ صاحب پر کافی برسے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایک سنجیدہ سوال پوچھا ورنہ میں آپ کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا جیسے کوئی بیوہ بارش کی دعا مانگ رہی تھا سفید کپڑے پینے ہوئے اتنے پیارے لگ رہے ہیں تھوڑا سے ناک میں روم بھی ڈال لیتے تو بلاول ایسے کسیدہ چاہ بات یہ ہے وہ مجھ پہ تنس کر رہے ہیں کہ انہیں ایک سو بیس میں ایسے لگا تو خلو برسے جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سر میرا نعیم سیالکھوٹی سے سوال ہے یہ ہے کہ میں نے آٹھ ماہ ہوگیا مجھے بائک لیے ہوئے روز میں چالیس کا پیٹرول ڈالواتا ہوں تو اب تک میں نے کتنے کا پیٹرول ڈالوالی ہے انہوں پچھا دے انہوں چھٹکے انہوں تو اچھا یہ گھن سور پہیا بھی ہوئے ناکہ دا نہیں مجھے چالیاں دا ہی تیل پھوانا ہے ایسے لگا پٹرول بہت مہنگا ہوگیا جنہیں دا مردی ہوئے میں چالیاں دا ہی پھوانا ہے کیوں نایم بھائی؟ یہ یہ نہیں ہے جو دا ہی تیل مکہ ہے یہ نہیں ہے جبھی بھی بھی یہاں دا پھوالا ہے یہ جنہیں دا پھوالا ہے آپ دا سوالوں کی جواب دینے کے لیے بلایاں انتے دینے کے لیے نائے گا دسوالی چالیاں دا تیل بندہ روز بو آوے موٹسائکل چھے اٹھا مینے چھے کنا تیل پو آ لے آنے اللہ خیاری کرے میں لگ دا پٹرول پاپ دور ہے نو ہزار نو سو بھی نو ہزار نو سو بھی رائع یہ میاں سا محمد رفی نو گاؤں دے دی نا بیکھو لندن بیٹھے نا وہ آن کے آن کے پتہ لندن بیٹھے دے آنے سیکل کے جاؤ انہوں لے گیا پتر میاں صاحب نے آنا ہے اوشیہ نہیں سنیا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات اچھی میرے میاں کی یہ بات ہے جے ایکل آپ نے بتایا نہیں آپ کا کوئی میاں بھی ہے اوہے را مجی بگا کھا دے ہو میاں کیے رہے چھوٹے میاں وڈے میاں میاں تیرے جانے صاحب بیشمار 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 ویلکم بیک خفدین وزرات فیس بک جس کا نہ کوئی والی وارث ہے اور نہ ہی کوئی اگو پیچو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیس بک کے رسیہ بھی اور فیس بک کے ستائے ہوئے آئیے گفتگو کا بقاعدہ بھائی گفتگو کیا کرنی میرے بابو بجورک آدمی ہیں یہ ہمارے بچوں نے ہمارے بیڑے گرد کر دیئے منہ تو وہ شخص مل جئے جس نے یہ مبلیل بنایا مبلیل کا اس سے کیا تعلق میں کہہ رہا ہوں کہ فیس بک ستائے ہی بیٹھے ہیں بچے یقین کرو کوئی گال نہیں ماندے سارا دن کمریاں جب ایک ہے چپ 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 پتہ نہیں کی بمہاری نکل آئی ہے کینسر ہو جاندہ یہ بندیاں کینسر کینسر یہ نکتہ ذہن میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے میں نے نا وائ فائی نا نیٹ نا سیل فون میں نے گھر میں رکھا ہی نہیں ہوئے تو دیلی اپنے مائکے پہنچ جاتی ہے چلو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بھی اپنے میک کے تم چلے جاؤ جار رو جانا جاؤ لیکن میری بیوی دن میں دو دو گھنٹے بات نہ کر رہے ہیں دو دو گھنٹے یہ مبلال پہ ہے دو دو گھنٹے کس سے بات کرتی ہے کس سے کیا مطلب ہے بھجورک آدمی کہاں بات لے گا جانا تمہیں داسنا کی سانوی پریشان کر رہے ہیں کدے نہ کر دی یہ بھئی بہت نجائری بات ہے بڑے کوئی ماں بھانے سے کرتی ہوگی اور کس سے خدا نہ کہتا سکھ نہیں کرتا با اس پہ ہلو آنجی آنجی نہیں فون تے کاروبار نہیں جناب تسی سٹیٹس اپلوڈ کر دیو تو انوتھے پیکٹ پہنچے گا آنجی مزے لگو جناب یہ کون شخص ہے اوہ بابو جی یہ میرا بیٹا ہے یہ اصل میں بھائی جی یہ نسہ بیچنے لگ گیا یہ فیس بک کے جریعے بیچے نسہ منہ نے اس کو گھر سے نکال دیا جوت پہ مار کے نکالنا منہ آپ نہیں رہنڈا تو اڈکار گربت ہی گربت اے دیکھو صبح تو لے کے شام تک دیڑییں لائی دیں ہیں چاچا جی تلکھان پہیا گول آگیا آپ نے تو انہیں گھر سے نکالا مگر یہ باہر وطن عزیز کے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے یہ اس کا حل نہیں اخبار چکڑا تینوں نہ پھل لینے جانگر اخبار نہیں گا چکڑا دے میرا پتری نہیں گا تینوں گل سنیا تلا سکتی یہ تری بات بالکل ٹھیک ہے سویر اخبار میں اس کی بھی بھوٹے دیوں اپنی بھی دیوں کہ میں نے اس کو نا اہل کر دیا آگ کر دیا آگ کر دیا آگ کر دیا یہ نکتہ ذہن میں یہ نکتہ ذہن میں میں پہلے تپا بیٹھا ہوں میں تنے بتا دوں میں نکتہ چکتہ ترہ توڑ کے رکھ دوں گا یہاں اببا جی تسی تے جانگ اخبار چی دےنا ہے نا میں سوشل میڈیا تے آکے کہا دےنا I am not your son I am very much in the sun پڑھ لے کے بھی تری بستی کر رہے ہیں یہاں تے تیرا سن نے نا یہ جڑا نال بیٹھے آٹھ نمبر مو اٹھا ہے میرا سن نے اینوں میں کسی اول ایول کرنا انہیں اول ایول کرتا ہی انکل لیسن ٹو می ساری دنیا گلوبل ہو گئی ہے بلکہ ساری دنیا سمٹ کے موبائل میں آگئی ان کا کیا ہے ان کی گھر سے زندگی شروع ہوئی منڈی جا کے ختم ہو گئی پتر مہاں دیری میں نو منڈی جی ملی سی خربوزے لے این آئی سی میں مٹھے دیتے میری پکی گاغ بن گئی یعنی آپ پھر شرطیا مٹھے نکلے خواتینوں حضرات یہاں آ کر تو میری بھی بس ہو گئی میرے پاس صرف اتنا سا نہیں اتنا سا یہ نہیں دے سیم ہوندی بابا جی جان دے ہو چلو اتنا موبائل فون ہے آہا ہے ڈاوڑ یہ موبائل ہے کی اس بھول دے چھلکے لے ڈبا دا سرے ہوئی ہے ویک ہوئی مونا نکڑی ڈی پی لائی ہو اپنی ہوئی کتنی پیاری لگنی یار فٹے مو تیرا بکری نو بھی پیاری کہی جا رہے اب دیکھ رو بجر کو آپ یہ جو ڈی پیاں لگے جو چھوڑیاں کی تصویریں اس پہ گردن نہیں ہوتی بغایر گردن کے تریفہ کر کے مرنے والے ہو رہے یہ اوہ آر تھوڈیکس پیوپلز کمان ہوگی پرانے خیال اے اوہی لوگ نے کبوتر دی لاتنال خات لکھ کے پی جنا لے ہنتے آج کل مانا دیکھو گے کی ڈریکٹ ویڈیو کال ان دی ہے اوکے رہے گا پوتر سارے بھی چھوڑے نے اب چھوڑے نہیں چاچا جی تُسی دیکھو کسی بمار دا خات لکھ دے سو اوہ دو پونچ دا جی جدو اگلے دے کول ہون ڈے ان دے سن تے آؤ انہ دروں مریاں ڈیڑھ گے ڈے کبھر جت میں رہا دیکھتی تھی تُسی ساتھ تُسی لائیو نکل دے دیکھ دے چلے یہ تیروں تو ہوگے وہ جو خاتون بیٹھی ہے وہ کیا کرتی یہ خاتون نہیں ایک بیماری خطرناک محلک اور جان لیو یہ بیماری ہے اس کا نام کیا کینسر ہے جی فیک اکاؤنٹس بناتی ہیں ان کے پیکج بھی بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں بلو ویل موت کا کھیل یہاں جی یہ اگیر آجی بلو بے یہ پچھلے دنوں میں منع اخبار پہ بھی پڑھا میرے ایک دو سن میں نے بتایا کہ وہ مشلی والی کو گیم آ رہی وہ لوگوں نے خود کسیاں کری وہی والی بات ہے نی جی اس پہ غالباً مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں اور بڑے خطرناک ٹاسک خودکشیاں بھی ہوئی ہیں بلکل ٹھیک ہے کہہ رہے ہو ہے ہی گیم میرا منع کھیر دا سی میں یہی ماں نو سمجھا ہے ایسی میں اگنو کوٹھے دینا چڑھن دا ہی پکھا ہے دے سامنے چالدانی چڑھنا ننگیاں تارانی انہیاں کے دے اچھنا پھال لیا خود کچھی اوئی اتنی بری اونٹ کی گردن او گردن نی ماما حرن منا ری دانشور صاحب ہے میرا منع انعان نے لیا کے گئے میں دا رسل رانو سونہ موں کھول کے راتے مار رہا نا تو موں کھلا ہوتا ہے میرا انہیں کچھی میری تصویر انہیں فیس بوک نے سٹی یہ کارفون آنے شروع ہو گئے انہیں کہی چاچا بسیر فاظ ہو گئے موں بے شک کھلا رکھ کر سویں فیس بوک بند کر کے سویا کریں دانش بندی تھی کہا لے جاں منو چھیڑ رہے ہیں بس میں تو تو یہی کہوں تری فیس پہ بھی لانے ترے بوک پہ بھی لانے تھی اور اتنا سا آپ کا فیس ہے یکیناً فیس بوک بھی اتنی سی ہو گئے اے چاچا جی تا ڈیزین نی پسماندگی ہے تی تی میل دول ٹرالیاں تے بہگنا رہا تنہوں ہیر سنن جاندے سا جی اے بے کھو کیسو لات آئیے اے ہاں پا میں انو تچ کرو تے رنجشی سے ہی سن لے وہ یا سن لے وہ سونے دی تا بھی تاڑی بے ترہ تو دماغ خراب ہوگا باولے ہوگے تم تو یہ ساٹھ سال میری عمر ہوگی اب بھی نو با کے جب جواننی تھی یہ شون کر کے درخت پہ چڑھو تا ہاں جی باندھرنگو باندھر کی ترہ پہ تمہیں خراب ہوگا یقین کرو بابا جی ڈیڈ ڈیڈ کلو آسی آرہی تنہا ہے نہیں نہیں یہاں وہ بستی کر رہا تھا کھو 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 کر رہا سنجی تو سوچ اسی ڈیڈ ڈیڈ کلو مکھنے ایک ٹیم میں کھا جن تھا چوری کھاٹ کے اس وقت تو بابا جی یہ ہوئے تھا گھر میں اپنی بینسوں ہوئے تھی گاہ ہوئے تھی گھر کی گھر کا دوچھو کے لے جہے تھے میں پھر دارے لے ہوں تھا ہاں جی کئی باری تھے کٹا ہے نا دی اتھی پہ آگیا ہے میرا آکھ پی رہے ہیں تیرے نے کٹے نوں پنجیر پہی ہے تیرے نے باروں جا کے دبا دو دلیلہ ان کٹا جدو بیکھو پر چونہ لی تک آن دے بیٹھا بابا جی آپ یقین کرو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں دو دو میل میں بھاگتا تھا بودھی پچھے بودھی وہ کہتا میں نے رہنہ ہی نہیں تیرے گھائے وہ تو کبھی کبھار جھگڑے سکڑا ہو جہے وہ اتنی لبی ریس نہیں ہوتی تھی اور یہ تو اب تو یہ جو برگر کی پتایا سا یہ لوگ ہے میں تو آپ یقین کرو اب ان سے چار پائنہ اٹھائی جائے اور وہ موں لویا اٹھاؤں تھا میں ہاں جی چھو ری وہ تے پھڑے بھی تے گئے ہونا ہے وہ تو سیاسی مقدمات تھے وہ بیجا ایڈا تو جویے دا اشمی نہیں سراتھی مانکھ رہا یہ اب تو پول پہ جاویں ہیں نیرو میں جاویں ہیں وہ ٹوپے لے کے ساتھ جاویں یہ تو اب اب نہیں شلوار نہیں ہوتی شلوار پہن کے یوں نیرو میں چھلانگ لگاؤں تھا شلوار میں پانی برجے تہر ہو چاچا تجھے نہیں سمجھ آتی یہ پرانے وقتوں کی بات ہی جب جس کے بازوں میں زور ہوتا تھا پورے پنڈ پہ اس کا روب ہوتا تھا اب تو جس کی سوچ اپروچ ہے وہ ہی دنیا پہ راج کرتا ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے جب ہم ٹیلی ویجن پر تھے سورٹس آف انفرمیشن ٹیلی ویجن بھی تھا جب کوئی نامناسب بات ہوتی تھی تو قانون اس کی سرزنش کرتا تھا مسئلہ یہ ہے یہاں نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سراخ اللہ دھرہ بلا کرے بابا جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کا جہاں ہے وہ نکلو اے زیاہ فیرہ آگیا جی ہائے 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 کیوں ہے؟ یہ دیکھو کتنا پاڑا پانڈا ہے اوہ پانڈا نہیں ماما فرنڈ کیمرہ ہونو یائی آہ آہ اے کچھ لے باتی سوشل میڈیا کا قوتین و حضرات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انسان سیل فیش ہو جاتا ہے وہ کس رہا جناب؟ سیل فی کے چکر میں فش کی طرح پانی میں بہ جاتا ہے اور ڈیڈ باڈی باز اکات بہت دور سے ملتی ہے بی بی آپ کو شرم نہیں آتی جھوٹے اکاؤنٹس بناتے ہوئے یہ تو میرا بزنس ہے لوگ مجھے پیک کرتے ہیں اب وہ چاہے فیک اکاؤنٹس بنوائے ہیں جو مرضی میں نے تو بنا کے دینے ہیں نا نا لے شرم ملے کیڑی گھر لے اکاؤنٹ کڑا منجی کھلا آرکے بھنا نہ پہندہ جی بے خود آدمی یہ غلط کام ہے آپ کو شرم آنی چاہیے ہم میں شرم آنی چاہیے شرم تو گورمنٹ کو آنی چاہیے اتنی انیمپلوائیمنٹ ہے وہ دین ہو کریاں تو ہم کریں نا ہمارے بس کرنے کے لیے کچھ ہے دانشور صاحب آپ کے ساتھ فیس بک پہ کیا ہوا؟ سرا وہ رودہ تو سنائے نا؟ بھئی میرے اکاؤنٹ سے کسی بدبخت نے کچھ سیاستدانوں کو نازیبہ میسیجز کر دی جیسے میاں صاحب کو کسی نے میری طرف سے میسیج لکھ دیا ہون آرامی پھر عمران کو کسی نے میری طرف سے لکھ دیا جا تیرا کون پیڑو چکن تو کیا عمران نے آنکہ کچھ نہیں آنکہ؟ کچھ کہا تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں عمران جنہوں بھی کچھ کہن دے نا وہ پھر چار سال بعد ہی پریس کانفرنس کر دے دیکھیں نا زرداری صاحب کو میری طرف سے لکھ دیا ملانا صاحب کو میری طرف سے کسی نے میسیج بھیجا مسکراتا ہوا گل کھلاتا ہوا میرا یار واہ یہ سارے میسیجیں آنکہ کس نہ بتائی ہے ظاہر ہے جو فون کر دیا اغلا ہو تے ڈریکٹ نمبر تے ہی کر دیا نا مشرف صاحب کو بھی آپ کی اکاؤنٹ سے کوئی میسیج فاروڈ ہو ہے؟ مشرف صاحب تے چوزدی نسار نو کسی نے کٹھا ہی میسیج کرتا ہے بیڈ لک بیڈ لک لکتی پیڑ رہن دی نا لکتی لانت نہیں مشرف صاحب کو کسی نے میری طرف سے میسیج بھیجا پیچھے کی گرمہ کٹ کے پیچھتا ہے؟ پیچھے کچھ پلیٹیں بھی ساتھ پلیٹیں بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہلکا سا ہاں چار چار ٹکڑے کر کے بلکل ٹھیک نہیں اچھا سلاخیں سلاخیں گرم کر کے نہیں سلاخیں بنا کر بار بی کیوں کرنا ہے؟ اس کے پیچھے سلاخیں بنا کر بدل جانے والے نہیں سلاخیں بنا کر مشرف صاحب کی تصویر بنا کر ہاں اچھا تصویر بنا کر پچھوں کو بندہ کھیچ رہے پھوکے نہیں نہیں بلیٹ بلیٹ نہ نہ کوئی لاشٹک ڈال رہا اس میں نہیں ایک تیر ہاں ہاں تیر بنایا ہے ہاں ہاں اور نیچے مشرف ہی در بیٹھا اور اور نیچے لکھا ہے اس طرف جانا منا ہے نہیں خیبی نشان نہیں نیچے لکھا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار آپ کو کس کا انتظار ہے اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو اپنا خیال رکھئے گے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ رہے کے پاس موسیقی موسیقی